ہلو فرنٹس ویلکم ٹو مجڈی سے آج ہم بنائیں گے مہا سیوراتری اسپیسل تھالی یہ بس تیس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے عورت کی تھالی اور اسے اگر آپ ایک بار کھا لیتے ہیں تو بھوک بھی نہیں لگتی دن بار یہ بھی ہم بنائیں گے کاسی فل کی کھیر یہ ہم نے کاسی فل لے لیا ہے اس کو میڈیم سائی گریٹر سے گریٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ قدو بھی اس کو بولتے ہیں یہ اس طرح سے گریٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی گریٹ ہو چکا ہے ہمارا اب ادھر پین میں ہم لیں گے تھوڑا سا گھی اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس میں ڈالیں گے کاسی فل اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے جس سے کہ یہ نیچے چپکے نہیں اور پانی اس کا اچھے سے سوک جائے یہ ابھی پانی ہمارا سوک چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے 250 مل دود دود آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پانچ منٹ لیڈ لگا کے ڈھک کے چھوڑ دیں گے جسے یہ آرام سے پک جائے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ یہ ابھی پک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے سگر سگر آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے پھر اس میں ڈالیں گے لائچی پاؤڑا کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فوٹ ان کو بھی ڈال کے مکس کر دیں گے اچھے سے اس کو ابھی دو سے تین منٹ تک اس طرح سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے یہ بن کے تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم سیو کر لیں گے اس طرح سے تھوڑے سے اوپر سے ڈرائی فوٹ کی گارنیشنگ کر دیں گے اب ادھر ہم بنا لیں گے کھچڑی سابود آنے کی یہ ہم نے لیے گرین چلی اور جنجر اس کو ہم اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں ہم نے نمک ڈال دیا ہے اب یہ کوٹ چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے پین میں ایک چمچ گھی اس میں ڈالیں گے جیرہ اور یہ کوٹا ہوا پیشٹ اپنا ڈال دیں گے اس کو دو سے تین سیکنڈ تک فرائے گا لیں گے اچھے سے پک جائے جس سے یہ بھی پک چکا ہے اس میں ڈالیں گے ایک بڑا آلو کٹا ہوا اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں مکس کرنے کے بعد اس کو لڈ لگا کے اچھے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے یہ بھی پک چکے ہمارے آلو اب اس میں ڈال دیں گے یہ سابودانہ اس کو ہم نے تین سے چار ہنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اچھے سے یہ فول چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ہم نے ورت والا نمک کیوں کیا ہے جو سینہ نمک ہوتا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اسی میں اب اس کو بھی ہم پانچ منٹ لڈ لگا کے ڈھک کے پکا لیں گے اچھے سے سابودانہ ہمارا پک جائے گا یہ دیکھیں ابھی پک چکا ہے سابودانہ اچھے سے ٹرانسپائرنٹ ہو گیا ہے آلو بھی ہماری اچھے سے پک گئی ہے اب اس میں ہرے دھنیاں سے گارنشن کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے مکس کر دیں گے یہ کھچڑی بھی ہماری بن کے تیار ہے یہ ادھر ہم بنائیں گے انگور کا رہتا گریپس کا ان کو بھی ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے یہ بھی ہمارے گریپس سارے کٹ ہو چکے ہیں اب یہ ادھر ہم نے ایک کٹ لیا ہے دہی اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے فیٹ لیں گے جسے کی یہ اچھے سے ابھی یہ اچھے سے سمودھ ہو جائے دہی ہمارا اب اس میں ہم ڈالیں گے گریپس یہ اپنا کٹے ہوئے اس میں ڈالیں گے بھونہ جیرہ پاوڈر اور نمک ہی ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے سیندہ نمک یوچ کیا عورت والا اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے اب مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم سرک کر لیں گے ایک دوسرے بول میں یہ ہم نے سرک کر لیا ہے یہ بہت ہی یمی اور ٹیشٹی لگتا ہے کھانے میں اس طرح سے اب اس کو ہم بھی گارنشنگ کر لیں گے اس طرح سے جیرہ پاوڈر سے اور یہ ہمارا سرک ہو چکی ہے تھالی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ ہم نے رہتہ رکھ دیا ابھی یہ ہم رکھ دیں گے کھیر اب اس میں ہم رکھیں گے یہ بیر بیر تو بہت ہی زیادہ جروری ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ انگور اب اس میں ہم رکھ دیں گے یہ جو کھچڑی ہم نے سابق اداعنے کی بنائی تھی اس کو بھی رکھ دیں گے اس میں ڈالیں گے ایک ہم رکھ دیں گے ایک بنانا یہ ہماری تھالی بن کے تیار ہو چکی اگر آپ اسے فاسٹ میں ایک بار کھا لیتے ہیں تو بلکل بھی دن بھر آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور بہت ہی یمی لگتا ہے سب کچھ کھامنے میں اگر آپ کو ہماری ریشپی پسند آئی تو لائک سے اور سسکرائب کرے گا